اوپی ٹی وی آپ کا اپنا چینل جوا زفر صاحب السلام علیکم جی سلام علیکم مغربہ کیا سمزا جائے ہیں ایسا فنکار تھا جس نے بہت کچھ دیا ٹی وی کو بھی ریڈیو کو بھی اور ایک ٹریڈیشن قائم کیا جس کو ہماری حکومت فالو نہیں کر سکی کہ کوئی بچوں کا ایسا پروگرام اسٹیبلش ہو کامیڈی مزائی مزائیہ جس میں ان کی پیدی رائی ہوتی تو آپ کا جو کردار ہاں ہمارے ریڈیو پہ وہ مسٹر ہیگا کا تھا ہاں میں اچھلی اگر آپ کو یاد ہو نائنٹی نائنٹی فائز کی بات ہے سیٹی وارنچ میں ایک ریڈیو سوشن تھا جہاں جو کہ میرے کھر سے بہت خریب تھا تو آپ سے خیم ملاقات ہوئی تھی ہم لوگ ایسا ہی بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ پہ کرتے ہیں تو مجھے کوئی ٹیلنٹ ہے تو بتائیں تو تفاق سے وہ میں اس وقت اچھلی کے ساتھ مزاق کچھ کر رہا تھا انکل ترگم کی آواز میں تو پھر بعد میں آپ کے ریڈیو پہ پہ انکل ترگم کے بھی رول پلے میں نے کیا ہائیگر کا بھی رول پلے کیا نونی پا کا بھی کیا اور میں نے ماں کی مصیبتے کا بھی کیا تھا ہاں یہ آپ میں بھی پن تھا آپ میں ماشاءاللہ آپ میں شو لاتا ہے بیانتا تو سب کچھ ہو جائے توڑے پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ناظرین جو ورلڈ وائٹ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چاہیے بھائی ایک لاس انجلیس کے لیفونیا میں بھی انکل ترگم کی یادیں وابستہ ہیں تو ہلو مسٹر ہیگر ہاوار یو کچھ پیس کچھ سنا دیں آج ہمارے ناظرین کو تاکہ کلر آئے بات چیت میں بھی جی ضرور ضرور بلکہ میں بڑے دنوں بعد صرف یہ فاروک حسابہ پر اندقال ہوئے تو میں نے یوٹیوب بڑا اور میں نے کچھ ان کی کچھ ویڈیوز پرانے میں نے دیکھے کھلیاں کے تو اس میں وہ انکل ترگم ہیگر اور رولا دیکھے ہوئے اور وہ انہیں پیٹرول بم بے کھوڑا ہو رہے ہیں انکل ترگم کہتے ہیں کہ آہ وہ ہے تھا تو یاد کوئی پیٹرول بہت سے انہوں کو بولی ہے آگا وہ کوئی کسپر ہوگا رہا رہے کوئی بردری آرہے تو رولا کہتا ہے کہ اوہ 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 مجھے بڑی ہاتھی آئی تو وہ مطلب ایمانداری اور دیارتداری کے ایک قبر جوہے نا وہ ایک مدد فاروک حسابہ صاحب کی آہ جو خاتے تھے آہ پپٹس کے آہ ذریعے وہ آہ آہ پاکستانی قوم کو ایک جوٹ دلانے والے خاتے تھے ایک جن جوڑنے والے خاتے تھے کہ بھئی آپ آہ آہ اندازہ کریں کہ آپ آہ آہ مطلب پیٹرول بوں پہ پاکستانی میں خدم و دبانے میں آہ 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 احمالی ہوتی ہوگی انہوں لوگ پانچ گیلنٹ ڈال رہے ہیں تو وہ پانچ گیلنٹ کی پیسے دے رہے ہیں تو ان کو مجھے چار گیلنٹ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آہ میرے دیکھیں آہ وہ آہ آہ سناتے تھے مجھے کوئی آ رہے ہیں مجھے یاد ہے ریڈیو پہ آہ 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 پاکستان میں دودھ تو بانی ملائے جاتا تھا تو وہ اصلی دودھ تو بہت مشکل سے ہی ملتا تھا تو وہ اہجے کے نام کے ساتھ دودھ کی ملاوٹ اور اصلی دودھ کی پاپلائے کے بارے میں بھی وہ بھی پہلو انہوں نے اجاندر کیا تھا فارو قیصر صاحب میں بڑی 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 پاکستان پہ بہت بڑا نوس ہویا ہے فارو قیصر صاحب کی وفاظ پر وہ ماسی مسئیبتیں گے بھی بڑی آوازہ اب نکالتا تھے وہ بھی تو نکال رہے ہیں ماسی مسئیبتیں گی ماسی مسئیبتیں گے ہاں تو وہ وہ میں مریادے کے آپ پوچھتے تمہیں سے تو میں پھر انسو ترجم بات چلتا تھا میں حیقہ کو پوچھتا تھا اوہ حاجے اوہ حاجے اوہ یار اوہ یہ ہے اوہ کدھر کو بھو بھائی اوہ وہ Pickle بات چلتا تھے ہمارے جات سانت میں جس مسئیبتیں گے مہارے آہ آہ یار مہاشم چیتے نہیں آئی دو تو خیال طرح ہے اس کو بتاؤں تو اس کو بتاؤں بہی لئے بہوا بہا 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 ہے آہ یہ ہے ہمارا وغارہ جیس بہواب کا بہوا بہا ششے کے دور بہا بہا ہے آہ وہ دل میں ٹھرے میں کوئی ملشان چیستی کو گشور یا ٹکی پاہ پہلے اس ٹکی طرح سے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ کمی حافظ میں ملشان چیستی کو ملشان چرت یا ٹکی تو وہ بس اسکول کی لائف میں اب لوگ کیا کر رہے تھے کومیڈی پروگرام ہمارے پی ایس مطرور ماریپور میں تو وہاں سے بس ایک یادیں تھیں میری تو وہ بس آپ سے جب ملاقات ہوئی انہیں تو پچھانوے میں تو کچھ میں نے آپ سے ساتھ کام کیا ایک یاد رہی ہے وہ ہمارے زندگی سے جی جی وہ بڑی یادگار ہے میں نے ملایا ہے تم سے باتشیت کی جائے اور توڑی یاد تازہ کی جائے انکل سرگم کی سارے مصیب دے کی میں تو بھول بھی کہ آپ کو ابھی تک کریکٹر یاد ہیں بڑی بات ہے وہ تو زندگی کے ساتھ بچپن کی یاد ہیں تو وہ تو کبھی انسان بولے نہیں تو وہ اس میں ایک نونی پاہ بھی تھا نونی پاہ بھی تھا وہ بڑا بڑے کریکٹر تھا تو وہ انکل اس کو پوچھتا تھا ایکل کو پوچھتا تھا وہ پوچھتا تھا وہ پوچھتا تھا وہ کن کا وہ جونر کا کاریکٹر تھا اس کو رام کے اندر تو وہ بھئی بڑی مزے کی بات شدتا تھا تو میں نے ابھی ایک اور میں نے جو سرگی میں میں نے بات کچھ پتا چلی کہ جو کاریکٹر جو آپ نے کرتے تھے وہ بھی ایک روڈ ایسیڈنٹ میں اس کا بھی انتخابہ ہو چکا ہے اچھا 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 تو یہ کہنے کا مصد یہ کہ میں اس کوشش کو بری صدائش پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یاد رکھا ہماری آپ کی اسوچیشن کو اور ساتھ میں تو یہ ایک مقابل پراموش پروگرام پاکستان تیلیوزن کی طرف سے شروع ہوا تھا ایٹیز میں تو اس کی یاد آپ اٹھازے کی بارلی جو پروگرام پڑا اور جو کانسپ تھا وہ ہمیشہ جو اٹھازے رہے گا اور میری رکوائش ہے کہ اگر ہم کے پاسٹا تیلیوزن کے ساتھ مل کر کچھ کام کرتے ہیں یاد آسانٹر سے بیٹھ چک تو یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے جب ریڈیو دلدل پاکستان کا آغاز کیا تو زمانے میں یہاں پہ سفا چٹ میدان تھا حالانکہ بڑے خوشحال پاکستانی رہتے تھے یہاں پہ بڑے ویل سیٹ پاکستانی رہتے تھے تو تمہیں پتہ ہی ہے اس میں you know that you are part of the computer industry on those days very shining star آپ تھے وہاں پہ اور میں نے یہ کمی محسوس کی آتے میں نے کہا how come اتی بڑی کمیونٹی لاؤس آنجیلس کی ہاں پہ ریڈیو نہیں ہے تو میں نے یہ سٹیپ لیا بڑا تف سٹیپ تھا لیکن میں نے لے لیا اور ریڈیو دلدل پاکستان کا آغاز ہوا جو ہنڈیڈ پرسن پاکستانی پروگرام رہا اور کم کم فضاؤں پہ اس کا آٹھ دس سال راج رہا بالکل you know اور پھر میں definitely television پہ switch ہوا اور وہ بھی television پروگرامی میرا super hit گیا ٹی وی پاکستان اور اس کے بعد اس کو سفیر پاکستان کا رنگ دیا کیونکہ پہلے میں locally تھا پھر میں nationwide ہوا اور ہم ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے OPTV global network is a global program ماشاءاللہ آپ نے dedication کے ساتھ آپ اور فاطم بابی نے اور میں نے دیکھے آپ کی بچوں نے بڑا آپ کے ساتھ کیا کافی آپ نے dedication کے ساتھ کافی ترفی کیا مجھے تو وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنا کے فلوریڈا 2017 کے پاس میں آنے کے صفاق ہوا تھا تو آپ نے پورے دو ہوتل سے اُد میں آپ نے dish network کا connection کروا کے اور آپ نے جناب جو ٹی وی کو آپ ریپیٹن کرتے تھے جی 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 تو جو ٹی وی جو ہوتل کے channel سے آپ نے آن کروا دیا تھا اوہ یا وہ میرا پہلا بڑا کارنامہ تھا i did it two time this things کہ i brought band on the every room of the hotel جو ٹی وی یہ ایک میرا بڑا کارنامہ بڑا historic کارنامہ ہے جو بہت بھی difficult task ہوتل management کو breaking کرنا میں نے یہ کر کے دکھایا you know میں اس پہ بڑا ناز کرتا ہوں کہ میں نے کارم کیا تھا اور تم بڑا آپ نے یاد کیا ارلانڈو اور سینڈ لویس میں میں نے یہ کیا تھا کام ماشاءاللہ آپ کو اور سرکی دے اور میرے میں اگر کسی کوئی کوئی بھی خدمت میرے لائکھ اور مجھے ضرور بتائیں میری خواہش ہوگی کہ آپ ارسن ٹیلیوین کے ساتھ نہیں نہیں ماشاءاللہ ہمارا ہم سے سنبن ہونے والا ہے we are working on it ماشاءاللہ اور آپ کو بتا ہے دنیا بھر میں ہمارے نمائندے بن گئے ہیں اوپی ٹی وی گروبل کے we are the largest biggest overseas ٹیلیویزن نیکٹ وکر الحمدللہ اور میں ایک بار پھر آپ سے آپ کا شکریہ کروں گے آپ نے اپنا وقت دیا ٹائم دیا مجھے اس وقت انشاءاللہ اس کو ہم اےر کریں گے day or tomorrow انشاءاللہ آپ کی پکچر کے ساتھ send me a very good picture on وٹس so i can put you on the وٹس with the mr. uncle سرگم and okay thank you very much and say something going out in the voice of hega or uncle سرگم یارزے اور تو دیپا اور ہے جہاں تو معصفی سے آپ کی سب یہ پیشتی آ رہا ہے تینکیو ایم ایس سر گاڈ بلیس امریکہ گاڈ بلیس پاکستان تینکیو ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی